اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر ٹوپک نمبر سکس اچھی بیداد اور بری بیداد آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ فلا شخص بیداد ہی ہے اور یہ عمل بیداد ہے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ بیداد کیا ہے اور اچھی اور بری بیداد میں کیا فرق ہے ہم کچھ ایسے عمل بھی جانیں گے جنہیں بیداد میں شمار کیا جاتا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس کا جواب سنی اور یاد کر لو ان سے پوچھنا کہ قرآن میں حدیث میں فقہ کی کسی کتاب میں یا تمہارے ملہ کی کسی کتاب میں یہ قانون لکھا ہوا ہے کہ وہی کام کرنا ہے جو صحابی نے کیا مگر نہیں دکھا سکتے کیونکہ یہ کوئی قانون اونچی اونچی جو جب یہ قانون یا دلیل نہیں ہے تو میلاد کے موقع پر پیش کرنے کی ضرورت کیوں آئی کیا صحابہ نے حج کے سوا کوئی اجتماع کیا پوچھنا رائیوینڈ میں مرید کے میں کہیں اور حج کے سوا کوئی اجتماع کیا سیرت النبی کے جلسے کیے یہ جس طرح تم لوگوں نے مدرسے بنائے ہوئے اس طرح کے مدرسے صحابہ نے بنائے حدیث کی کتابیں اس طرح آفقہ کی کتابیں ان میں باب لگے ہوئے یہ صحابہ نے کیے قرآن کریم جس طرح آج چھپا ہوا رنگین کاغس پر چکنے کاغس پر ملتا کیا صحابہ کے زمانے میں ایسا تھا اس پہ زیر زبرے تھیں رکو لگے ہوئے تھے یہ سارے کام صحابیوں نے نہیں کیے والی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے لیبریری میں کتاب دیکھ رہے تھے ایک شخص آجیا مولانا صاحب میلاد بنانا بدر اس کے لفظوں سے پتا چل گیا کتنا بڑا عالم ہے والی صاحب نے اس کو دیکھ کے کہا یہ بتا میلاد کے معنی کیا ہے اور بدت کے معنی کیا ہے کہنے لگا بدت اس چیز کو کہتے ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور اب اس کو کیا کہتے ہیں والی صاحب نے کہا تو اس زمانے میں تھا کہنے لگا نہیں ان کا تو سب سے پاؤں تک بدت تھا ان کو بدت کے معنی بھی معلوم ہوں علماء بیٹھے ہیں میں معنی بتا کے جا رہا ہوں جس کا دین میں ثبوت نہ ہو جس کا وہ نئی چیز جس کا دین میں ثبوت نہ ہو اس کو بدت کہتے ہیں علماء کوکم نورانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کہیں بھی یہ قانون نہیں لکھا کہ وہی عمل کیا جائے گا جو صحابہ نے کیا ہے اس کے لئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے ملاد منانے کو بدت کہتے ہیں تو پھر حج کے سوا کوئی اجتماع کرنا مدرسے ایسے بنانا جیسے آج بنے ہوئے ہیں حدیث اور فقہ کی کتابوں کی ترطیب رنگین کاغذ پر قرآن اور قرآن پر زیر زبر وغیرہ یہ سارے کام صحابہ کے دور میں نہیں تھے تو پھر آپ کو انہیں بھی بدت کہنا پڑے گا دوسرے کلپ میں انہوں نے اپنے والد صاحب کی ایک مثال بھی دی ہے اور پھر بدت کی طریف ہی بتائی ہے کہ وہ نئی چیز جس کا دین میں ثبوت نہ ہو بدت کہلاتی ہے اب ہم جانیں گے کہ کون سے عمل بدت ہیں اور سنتے ہیں مفتی اکمل صاحب کو بدعت ہے گیارمی منانا بدعت ہے تیجہ چالیسہ سب بدعت ہے وٹ اس بدعت ہے بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو اس کی تعریفیں آپ کو مختلف ملیں گی لیکن میں وہ آپ کو تعریف بتا رہا ہوں جو واقعی یہ تعریف ایتھنٹیک ہے اور ماننے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے بعد دین میں یا دنیا میں جو بھی نیا کام پیدا ہوا اس کا نام بدعت ہوتا ہے اور ہر بدعت بری نہیں ہوتی اگر نبی کریم کے زمانے اقدس کے بعد کوئی کام نیا پیدا ہوا چاہے دین میں دنیا میں اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو وہ بدعت سیئہ کہلائے گا بری بدعت اور یہ جہنم میں ہے قلو بدعت اندلال ہے جو سرکار نے فرمایا کہ ہر بدعت گمرائی ہے اس سے مراد یہ والی بدعتیں ہیں اور اگر کوئی کام ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا لیکن وہ کام بعد میں پیدا ہوا اور دین کی تقویت کے لیے ہے فائدہ مند ہے مسلمان اس سے اچھا سمجھ رہے ہیں تو یہ ہے بدعت حسنہ اس کو اچھی بدعت کہتا ہے مسجدوں پر منار اور گمبت کس نے بنایا بتائیے اب بتائیے اگر یہ بدعت ہے تو ہر مکتبہ فکر کی مسجد پر گمبت اور منار نظر آئے گا وہاں جا کے بدعت کا فتوہ کی ادھم توڑ دیتا ہے محراب نبی کریم کے دور میں نہیں تھی سیدھی دیوار ہوا کرتی تھی بالکل سیدھی دیوار صحابہ کرام کے دور میں سیدھی دیوار ہے یہ تو طبعہ تعبین کے دور میں جا کے کہیں محراب بننا شروع ہوئی محراب کیوں بناتے ہیں ہر مسجد میں محراب آپ کو نظر آئے گی کسی بھی مکتبہ فکر کی اور محراب نظر آئے گی کیوں جماعت کے لیے ٹائم فکس کرنا زہر اتنے بجے ہوگی عصر اتنے بجے ہوگی مغرب اتنے بجے ہوگی عشاء اتنے بجے ہوگی نہ سرکار نے کبھی فکس کیا نہ صحابہ کرام نے جب جمع ہو گئے نماز پڑھا دی کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا تھا آج ہر مکتبہ فکر کی مسجد کے اندر جماعت کا ٹائم فکس ہے اتنے بجے ہوگی اتنے باقدہ اعلان کرتے ہیں یہ بدعت نظر کیوں نہیں آتے تو معلوم ہوں ہر بدعت بری نہیں ہے پھر قرآن کے آپ دیکھ لیں اے راب زبردر پیش صحابہ کرام کے دور میں شاید آپ کے لیے نئی بات ہو کہ قرآن پہ نکتے تک نہیں تھے کیا یہ بدعت نہیں ہے اگر ہے تو پھر کیوں ہوتا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ بہت سی میں نے مثالیں دیں کہ ہر شخص اس کو کر رہا ہے اور حلیٰ کہ سب بدعتیں لیکن کوئی بدعت حسنہ ہے بری بدعت کی مثال آپ دیکھیں اور اس سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ نبی کریم کے دور کے بعد ہی بدعت کا آغاز ہوا مفتی اکمل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی اور انہوں نے بدعت کی طریق بھی بتائی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ لاؤڈ سپیکر قرآن پاک پر نکتے محراب نماز کا ٹائم گڑی کے مطابق یہ تمام چیزیں اچھی بدعتیں ہیں یہ جائز ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بری بدعتوں کو ہی گمراہی قرار دیا ہے مفتی اکمل صاحب نے جن چیزوں کو بدعت حسنہ کہا ہے یعنی اچھی بدعتیں کیا یہ واقعی بدعتیں ہیں یہ جانتے ہیں سید توصیف راشدی صاحب سے مسجد کا منار مسجد کا لاؤڈ سپیکر قرآن پاک پر عراب لگانا ہم نے بدعت شریعت سے کس چیز کو سیکھا ہے کیا چیز بدعت ہے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کل محتفت بدعا کل بدعت ضلالا ہر نئی چیز دین اسلام میں بدعت ہے ایسا عمل جس کے کرنے پر آپ سواب کی امید رکھیں ایسا عمل جس کے کرنے پر آپ سواب کی امید رکھیں کہ یہ کام کریں گے تو عجر ملے گا سواب ملے گا اور وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اصحاب مصطفی علیہ الصلاة والسلام نے نہیں کیا وہ عمل بدت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت نہیں اور آپ اس عمل کو باعثِ عجر و سواب سمجھتے ہیں کچھ چیزیں ہیں ضروریات یہ لاؤڈ سپیکر ضرورت ہے آواز کو آپ تک پہنچانے کی آپ نے کبھی سنا کہ اگر لاؤڈ سپیکر میں نماز پڑھی جائے تو بغیر لاؤڈ سپیکر کے نماز سے ستائیس گناہ زیادہ سواب ملتا ہے ہوا کبھی ایسا سنا کہیں سے ضرورت ہے اس کا عجر و سواب اور نیکی اور گناہ سے کوئی تعلق لیکن شبہ برات کو عبادت کرنا تو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں نا عید ملات کا جلوس تو نیکی اور سواب سمجھ کے کرتے ہیں عرص پہ چادر چڑھانے جاتے ہو اسے سواب سمجھ کے کرتے ہو جس چیز کو سواب سمجھ کے کیا جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ میں آپ کی زندگی میں آپ کے شریعت سے آپ کے فرامین سے آپ کے اصحاب سے ثابت نہیں ہے اور آپ اس میں سواب کی امید لگا کے بیٹھے ہو یہ سواب ہوتا تو رسول اللہ صحابہ پس کہاتے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآنِ حکیم پر چونکہ یہ عربی زبان میں نازل ہوا جب تک اسلام پھیلا نہیں اس پہ عرب لگانے کی ضرورت نہیں پڑی اور جب اسلام پھیل گیا اور غیر عربی لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو یہ ضرورت ہوئی وگرنہ کسی عالم نے یہ دعویٰ نہیں کیا ایک شخص جو عربی لغت کو جانتا ہے عرب ہے اور وہ بغیر عرب والے قرآنِ حکیم سے تلابش شروع کرے اور دوسرا جو عجمی ہے وہ عرب والے قرآنِ پاک سے تلابش شروع کرے کبھی کسی نے دعویٰ کیا کہ اس کا ثواب کم ہوگا اور اس کا زیادہ ہوگا یہ ضرورت ہے جہاں ہم بدھت کی بات کرتے ہیں وہ عمل جس پہ آپ ثواب کی امید رکھتے ہیں جس کو آپ عبادت جانتے ہیں جس کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں قرآن و حدیث میں اس کی دلیل نہیں یہ عمل آپ نے دین میں اضافہ کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل جو آپ ثواب کی نیت سے کریں اور وہ شریعت میں نہ ہو تو وہ بدھت ہے اور لاؤڈ سپیکر قرآن پاک پر زبرزیر اور ایسے تمام عمل یہ ضروریات ہیں یہ دین میں اچھے طریقے ہیں انہیں بدھت نہیں کہا جا سکتا کیونکہ لاؤڈ سپیکر کے ہونے یا نہ ہونے اعراب لگنے یا نہ لگنے سے دین کو کوئی فرق نہیں بڑھتا اور نہ ہی یہ گناہ ثواب والا عمل ہے یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی عبادت ملاد کا جلوس ارس کی چادر وغیرہ یہ تمام کام ثواب کی نیت سے کیے جاتے ہیں اور یہ دین سے ثابت بھی نہیں ہے اسی لیے انہیں بدھت کہا جاتا ہے یہ تمام کام نبی بواد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو سکھا سکتے تھے پر انہوں نے نہیں سکھائے اب کاری سحیب احمد میر محمدی صاحب سے اچھی اور بری بدھت کے بارے میں پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے دنیا کے اندر کوئی ایک کتاب ایسی نہیں حدیث کی آثنٹک کتاب جس میں آپ یہ تقسیم حدیث کے اندر دیکھیں کہ یہ بدھت اچھی ہے اور یہ بدھت بری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کلو بدعتن بولالا ہر بدعت گمراہی ہے اور بدعات سے بچانے کا اصل مقصد کیا ہے ایک نکتہ سمجھئے بدعت کا مطلب یہ ہے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پتا نہیں تھی اب میں نے اس کو پیش کیا ہے نعوذ باللہ اللہ کی رسول بھول گئے تھے اب ہمیں اس کا پتا چلا ہے اس لیے دین میں نقص پیدا کرنا یا نیکی کی نیت سے کوئی بات ایسی دین میں شامل کرنا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی رسول کو پتا نہیں تھا یہ اللہ کی رسول نے کوئی دن چھپا لیا اس لیے سیدہ عائش رضی اللہ تعالیہ انہاں فرمایا کرتی تھی جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسول نے کوئی بات چھپا دی اس نے دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ بولا یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی کسی بھی کتاب میں یہ تقسیم نہیں ہے کہ یہ بیداد اچھی ہے اور یہ بیداد بری ہے بلکہ یہ لکھا ہے کہ ہر بیداد گمراہی ہے قرآن کی آیت سنا کر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے اس میں ثواب کی نیے سے کوئی بھی شخص ایسا عمل کرے جو دین میں نہیں تو اسے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نہیں پتا چلی اور میں نے یہ لوگوں کو بتائی ہے آپ نے ان سب کو سنا اب آپ خود فیصلہ کریں کون حق پر ہے کس کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ ہر اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل مسلم ٹیوٹر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دعائیں اللہ تعالی آپ پر اپنی رحمت فرمائے